نمازکار دوستو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چارجنگ موڈیول سے ہم لیتھی ہمارین بیٹری کو کس طرح سے چارجنگ کر سکتے ہیں پورا دیکھیں آج کے ویڈیو میں بہت اچھی اچھی جانکاری ملیں گے کچھ ایسی ٹرکس ملیں گے جو کہ آپ کو پہلے کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں بتایا گیا ہوگا تو دوستو میں بتاؤں گا میرے پاس دیکھئے اس طرح کی یہ بیٹرییاں ہیں میں ان کو چارج کر کے دکھاؤں گا کہ آپ ان کو کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں یہ موبائل کی بیٹری ہے آپ اس کو بھی اس سے چارج کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی موبائل کی بیٹری ہے اس کے اندر میں نے دو بائر لگا دیئے ہیں اس طرح سے یہ گھڑی کی بیٹری ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو گھڑی ہاتھ والی گھڑی ہوتی ہے یہ آئی ریشٹ واش تھی اس کی ہے اس کو بھی چارج کر کے دکھاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں انت تک دیکھیں تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح کے موڈول کو ہم کس طرح سے یوج کریں کہ ہمیں بیٹری چارجنگ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا جوگار بنایا ہے کہ ہم اس طرح کی بیٹری کو بہت ہی آسانی سے چارج کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک سفرنج لی تھی جو انجیکسن ہوتا ہے اس کی سفرنج لی تھی اور میں نے اس کے اندر ایک موڈول کو اس کے اندر اس طرح سے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر موڈول کو میں نے پھسا دیا ہے اندر اور اس کے جو چارجنگ والے بیٹری چارجنگ والے دو تار دو تار میں نے ٹانکہ لگا کے اور ادھر سے آوٹپٹ باہر نکال لیا ہے دوستو باہر نکالنے کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے اس میں ایک جوگار فٹ کیا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میلائیں ہوتی ہیں لیڈی جو ہوتی ہیں ان کے بالوں پر لگانے والی ایک کلپ ہوتی ہے یہ دس پندرے روپے کی بجار سے آپ کو مل جاتی ہے تو دوستو اس کو میں نے کلپ کو بیٹری اوج کرنے کے لیے بنایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک وائر کو اس کلپ کے ادھر سے لیا ہے ایک وائر اس کلپ کے ادھر سے آرہا ہے یہ اور دوستو میں نے ایک پیتل کا ایک نٹ لیا ہے نٹ وولٹ اور اس کو ادھر سے چھید کر کے ادھر لگا دیا ہے اور اس کے اندر میں نے اس کو کالے والے وائر کو سولڈرنگ کر دیا ہے اسی طرح سے دوستو میں نے دوسرے حصے میں کیا کیا ہے یہ لال والا وائر لیا ہے جو پوزیٹیو وائر ہوتا ہے اور اس کو بھی ادھر میں نے اس طرح سے سیٹ کر دیا ہے یعنی ہمیں چارجنگ کرنے کے لیے بیٹری کو بہت آسانی ہوگی ابھی میں دکھاتا ہوں ہم اس کو بیٹری سے بیٹری کو کیسے چارج کریں گے دیکھئے دوستو یہ بیٹری کا پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹری کے جو پوزیٹیو ہے جو پوزیٹیو بالا حصہ ہے یہ والا ہم ادھر لگائیں گے اور نیگٹیو بالا حصہ ادھر لگائیں گے کچھ اس طرح سے اب دیکھئے دوستو یہ بہت ہی آسانی سے رکھ جاتا ہے یہ بہت ہی آسانی سے رکھ جاتا ہے اور کوئی دکھت نہیں ہوتی تو دوستو میں دکھاؤں گا اس کو ابھی چارج کر کے تو دوستو ہم اس کو اس طرح سے لگا دیں گے اور چارج کرنے کے لئے دوستو ہمیں موبائل کے چارجر کی جلود پڑے گی تو ہم موبائل کے چارجر کو ہم اس میں لگا دیں گے اور موبائل کے چارجر کا جو چارجنگ ساکٹ ہے ہم اس کو دوستو ہماری اس موڈل کے اندر اس طرح سے لگا دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہماری بیٹری چارج ہونا سرو ہو گئی ہے دیکھئے ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے تو اس طرح سے دوستو آپ اپنی کسی بھی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں دیکھئے ہمیں پوزیٹیو ایتر پوزیٹیو کی طرف رکھنا ہے اور نیگٹیو نیگٹیو کی طرف دیکھئے دوستو یہ دوستو بیٹری فل چارج ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بیٹری فل چارج ہے اس بیعے سے اس کے اندر لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں بلیو لائٹ چلی ہوئی ہے ابھی دوستو میں آپ کو دوسری بیٹری دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بیٹری میں نے پہلے سے ہی چارج کر کے رکھی ہوئی ہیں اس وجہ سے دیکھئے یہ تھوڑی سے ڈسچارج تھی اس وجہ سے یہ چارج ہونے لگ گئی ہے تو آپ دوستو اس طرح سے آپ اس کو گھر پہ نورمل دس پندر روپے میں اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہو ابھی دوستو میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم دوسرے طریقے سے بیٹری کو کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے طریقے سے بیٹری کو چارج کرنے کے لئے میں نے اس چارجر میں اس موڈل کو اس طرح سے فٹ کیا ہے یہ میرے پاس ایک پلاسٹک کی ڈب بھی تھی اس کے اندر دوستو میں نے موڈل کو رکھا ہے اور جو ہمارے چارجر کے ڈی سی آوٹ پٹ والے جو بائر تھے میں نے چارجنگ کے اس موڈل پہ ڈی سی ان والی جگہ پہ لگا دیئے ہیں اور اس سے دو بائر جو چارجنگ والے آوٹ پٹ والے تھے موڈل تھے ان کو اس پہ لگا کے ٹیپ لگا دیا ہے اور ان کو باہر نکال لیا ہے تو دوستو میں اس طرح سے دکھاؤں گا اب اس طرح سے بھی آپ بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں آپ کو صرف ایک چارجر لینا ہے چارجر کے اوپر اس طرح سے آپ اس موڈل کو سیٹ کر دیں تو آپ کو آپ کسی بھی بیٹری کو جس کے اندر باہر لگے ہوں آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے دوستو میں نے اس کے اندر اس کو لگا دیا ہے میں بھی پاور آن کرتا ہوں آپ دیکھئے تو اس کے اندر بلیو لیٹ جل گئی ہے ابھی دوستو اس کے جو دو باہر میں نے نکال رکھے ہیں میں اس سے بیٹری چارج کر کے دکھاؤں گا تو دوستو آپ اس طرح کی بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اس کے جو پلس اور مائنس والے جو بہاگ ہیں انہوں پر آپ اس کو لگا دی دیئے دیکھئے یہ چارجنگ سرو ہو گئی ہے آپ اس طرح سے اس پر روڈ لگا کے چھوڑ سکتے ہیں یہ چارج ہو جائے گی اور دوستو میں دیکھاؤں گا کہ اس طرح کی جو بیٹری ہوتی ہیں ہمارے پاس جس کے اندر ہم باہر لگا کے رکھتے ہیں تو اس کو بھی اس کے اندر ہم چارج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو میں اس کو پوزیٹیب بالے پوزیٹیب پر لگا دوں گا اور اس نیگٹیب والے وائر کو نیگٹیب پر لگا دیں گے تو یہ دوستو بیٹری میری پھول چارج ہے اس ویہے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چارج نہیں ہو پا رہی دوستو میں ابھی آپ کو یہ بیٹری دکھاتا ہوں یہ ویہری بیٹری چارج نہیں تھی تو میں اس بیٹری کو ابھی آپ کو چارج کر کے دکھاؤں گا دوستو آپ اس طرح سے اس کے پوزیٹیب بالے باغ پر پوزیٹیب اور نیگٹیب بالے پر نیگٹیب لگا سکتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں دوستو اس کے اندر ریڈ اور بلیو دونوں لائٹ جلی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں لائٹ جلی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہماری بیٹری خراب ہے یہ دوستو موبائل کی بیٹری ہے یہ خراب ہے یہ ٹھیک طرح سے کبھی کبھی چارج ہوتی ہے کبھی کبھی چارج نہیں ہوتی ہے دیکھئے میں نے اس کو ہلایا تو ادھر سے چارج ہونے لگ گئی ہے اور کبھی کبھی یہ چارج ہو جاتی ہے کبھی کبھی چارج نہیں ہوتی ہے تو دوستو میں دکھاؤں گا کہ یہ بیٹری میری پھول چارج ہو چکی ہو چکی ہیں میں نے پہلے سے بھی چارج کر کے رکھا ہے اور یہ کافی اچھا برک کرتے ہیں دیکھئے دوستو یہ میری بیٹری پھول چارج ہیں کافی اچھا ہو جالا ہو رہا ہے دوستو آپ اس طرح سے کسی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں دوستو یہ میں نے ایک منی ریچارجیبل ٹیولیٹ بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے اس کے اندر میں نے ایک ایلیڈی اسٹریپ کو لگایا ہے پھول گولٹ والی جو ہوتی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ اون اوپ کا سوچ لگایا ہے اور ایک چھوٹی والی اس کے اندر بیٹری لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر دوستو میں نے دو پیچ لگائے ہیں ایک ایس سیڈ میں اور ایک ادھر اس پہ میں نے مائنس وائر کو جوڑ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے پلس وائر کو تو چارج کرنے کے لیے دوستو یا تو ہم اس میں موڈیول لگاتے ہیں اور ہمارے پاس اگر موڈیول زیادہ نہیں ہے تو آپ دیکھا ہے کہ اس طرح کا صرف ایک موڈیول سے ہی ہم سارے کام کر سکتے ہیں آپ کو ہر ایک ایمرجنسی لائٹ یا ہر ایک ویٹری کے لیے الگ الگ موڈیول کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے صرف ایک موڈیول سے اس طرح کا یہ بنائیں اور آپ اس طرح سے ہر ایک موڈیول کو چارج کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے دوستو یہ چارجنگ سروع ہو چکی ہے